بیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان مال اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں محترم ناظرین کرام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ایمان کے لئے شرط ہے اور علامہ اقبال میں محبت رسول ہر چیز سے بڑھ کر تھی جس کو وہ لفظش سے تابیر کرتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال ایک سچے محبے رسول شاعر تھے ایک سچے محبے رسول مسلمان تھے اور انہوں نے اپنی سچی محبت کا محبت سادقہ کا اظہار اپنی شاعری میں کیا ہے جس طرح کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کو صرف شاعر سمجھنا یہ ان کے ساتھ بہت بہت ظلم ہے انہوں نے اپنے علم کے اظہار کا ذریعہ شاعری کو بنایا بگرنا وہ ایک صاحب بصیرت ایک دور اندیش اور ایک مفقد انسان تھے ایک عظیم ترین انسان تھے جس کا ثبوت ان کی تصنیفات اور ان کی شاعری ہے چنانچہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے محبت کا اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا با مصطفی با رسان خیشرا کے دین ہمہ اوست گر با اون رسیدی تمام بولہ بیست اگر تیرے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر محبت مصطفی نہیں ہے تو تو مسلمان نہیں ہے ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو محترم ناظرین ایک کرام یہاں پر یہ بات نوٹ فرمالیں کہ لفظ عشق جو ہے بیس عام طور پر لغت عرب میں نیگیٹیو سنس میں استعمال ہوتا ہے منفی استعمال ہے اس کا پاکیزہ اور اچھا استعمال نہیں ہے لیکن جب یہ لفظ اللہ اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی پاکیزہ ترین محبت ہے اور ایسی محبت جس کے لیے انسان تن من دھن ہر چیز قربان کر دے تو جب لفظ عشق اقبال کی استعمال میں آتا ہے یا اس کی استعمال میں آتا ہے تو اس کا معنی یہی ہے جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ استعمال کرے تو پھر اس کا مطلب ایسی محبت ہے جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے جو پاکیزہ ترین محبت ہے جس کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو علامہ اقبال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت کرتے ہو فرماتے ہیں وہ دانائے سبو الختم الرسول مولا ایکل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توہا تو اقبال یہی کہتا ہے کہ قرآن فرقان یاسین توہا یہ سب نام ہمارے نبی کی ہیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا پریکٹیکل ہے جیسا کہ شورش کشمیری نے کہا تھا قرآن کی آیتوں میں سراپا ڈھلا ہوا تمثیلے بے مثال ہے کہ دارِ مصطفیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت یہی ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے عشقِ او سرمایہ جمعیت است ہم چونخو اندر اور روکِ ملت است عشق در جان و نصب در پکر است رشتہ عشق از نصب محکم تر است قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجھالا کر دے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا پھر اس کے سمرات بڑے ہیں جب کوئی بندہ مخلص محبے رسول بن جائے تو پھر اس کے سمرات کیا ہے اقبالی بیان کرتا ہے اقل ہے تیری سپر پر عشق ہے شمشید تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری ما سیوہ اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں محترم ناظرین کرام یہ بات نوٹ فرما لیں کہ جو کفار ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے یہ محبت مصطفیٰ نہ پیدو یہ جذبہ کم ہو کیونکہ جب تلک ان میں یہ روح محمد ہے پھر یہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں جب یہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں مخلص ہیں پھر مسلمان ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے ندار ہوتا ہے وفاقہ کش اقبال نے کہا وفاقہ کش کے مو سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دیکھیں فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو اقبال کے نفس حیلالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو تو بہرحال یہ کفار کی اس سازش ہے کہ مسلمان محبت رسول کے جذبہ سے آرین ہو دین سے ان کی محبت کم ہو قرآن سے وابستگی کم ہو اللہ تعالیٰ سے ان کا جو تعلق ہے وابستگی ہے محبت ہے وہ کم ہو جب اس میں کم ہی آتی ہے پھر ہی بگاڑ ہوتا ہے اور جب مسلمان قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ چمتہ رہے گا محبت رسول ہی اس کا سرمایہ ہوگا یہ بات ذہن میں رہ گئے محبت رسول کی تین قسمیں تین شکلوں میں یہ ظاہر ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ زبان سے تعریفیں کی جائیں وہ ہم کرتے ہیں دوسری یہ شکل ہے کہ عزت اور احترام کیا جائے یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کریں گے اس کے تمام عمال برباد ہو جائیں گے لہٰذا بلکہ گستاخی رسول کی سزا تو یہ ہے کہ اس کا سرطن سے جدا کیا جائے تیسری شکل وہ ہے اطاعت مصطفی اطاعت رسول اس میں ہم مسلمان ناکام ہیں تو محبت رسول جب تینوں شکلوں میں مکمل ہوگی پھر ہی مسلمان ناکامیاب ہے ایک عربی شاہر نے کہا نا تو جب مسلمان اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو پھر ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہتا ہے اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف آخر میں پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ محبت رسول ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آذر ہوا پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا تو نے تیاری کیا کی ہے کہتا ہے کوئی تیاری نہیں کی ہاں یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے اللہ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا جس سے تیری محبت ہے پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا ہر کے عشق مصطفیٰ سامانِ اوست بہر و بردر گوشہِ دامانِ اوست ہر کے عشق مصطفیٰ سامانِ اوست بہر و بردر گوشہِ دامانِ اوست وہ شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کے دامن میں محبتِ رسول اور عشقِ مصطفیٰ موجود ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے وہ اس طرح کہ اطاعتِ رسول میں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو محترم ناظرینِ کرام اس ساری گفتگو سے اس سارے کلام سے یہ نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال حکیم الامت شائرِ مشرق ایک سچے محبِ رسول تھے اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے فرامین پر چلنے اور سنن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ الملاغ المبین السلام علیکم ورحمہ